موسیقی اسے نکل کر باہر آ بھی جائے تو ماسٹر کیج یا کمرے میں ہی رہے گا سردیوں میں ماسٹر کیج کو یا کمرے کی کھڑکیوں کو پلاسٹر کاغر سے ڈام دیں اور جب سردیوں میں دپہر کے وقت دوب نکلے تو پلاسٹر کاغر سے اتار کر ہوا کا کراس کرائے کریں کیج ایسی جگہ ہو جہاں کوئی کتہ بلی مچھر یا چھپکلی وغیرہ ان کو تانگنا کریں گرمیوں میں شیڈ کے ایک طرف ائر کولر لگائیں اور دوسری طرف کوئی اگزاز فین ہو یا کوئی روشد دان یا کوئی کھڑکی لگی ہو جس سے ہوا باہر چلی جائے گرمیوں میں دپہر کی گرم دھوپ اور گرم ہوا سے پرندوں کو بچا کر رکھیں گرمیوں کے ماسٹر میں پرندوں کو صبح کے وقت الیکٹرو لائٹ یا اور ایس پانی میں مکس کر کے پلایا کریں دپہر کے بعد پانی تبدیل کر کے سادہ پانی رکھ دیا کریں اس کے علاوہ گرمیوں کے ماسٹر میں تربوز، کھیرہ اور قدو ایک دو دن کے وقفے سے ضرور کھلایا کریں گرمی کو کنٹرول کرنی کے لئے چھات پر تھرمو پال کی شیٹ لگائیں یا پھر سستہ حال یہ ہے کہ چھتوں کو پانی سے اچھی طرح دو کر کمرے کی باہر والی دواروں اور چھتوں پر سفید چوننا یعنی کلی یا پھر سفید سمڑ کر دیں سفید رنگ روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے جس سے چھتوں اور دواریں تھنڈی رہتی ہیں اگر آپ کا شیٹ ایسی جگہ ہے جہاں تیز دوپ ڈریکٹ شیٹ میں جاتی ہو یا دوپ کی وجہ سے شیٹ میں زیادہ گرمی ہو تو جس سیٹ پر دوپہر کے وقت دوپ آتی ہے اس سیٹ پر کسی بڑے گملے یا کیاری میں سبز پتوں والی گلو کی بیل لگا دیں یہ بہت جلد بڑی ہوتی ہے اور اس کی چھاؤں تھنڈی ہوتی ہے گلو کی بیل نہ ملے تو عشق پیچھا یا بگین بیل کی بیل لگا لیں ان پر خوبصور کلر کے پھول لگتی ہیں اور یہ بہت جل بڑی ہوتی ہیں اور اگر آپ کا شیٹ کمری کے اندر ہے تو گملوں کے اندر انڈور پادے لگا کر شیٹ کے کم بیمار ہوتی ہیں زیادہ رہی میں آنکھوں کی بماری آتی ہے جو کیج میں ہوا کا کراس نہ ہونے یا حبس ہونے یا آنکھوں میں نیسٹنگ مٹیریل کا تنکہ لگنے ڈسٹ پڑھنے یا مچھر کار دنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اس کے آسان لاج کی بات کریں تو آپ بوری کیسڈ آنکھوں میں ڈال کر پھر ارکے گلاب سے آنکھوں کو دو کر جنٹا مایسین یا کوئی بھی اچھا سا آئی ڈراپ آنکھوں میں ڈال دیں چار پانچ دن ایسا کرنے سے آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی دوسری بماری لوز موشن کی ہے جس کے لاج کے لیے ویبرا مایسین کا ایک کیپسول ایک لیٹر پانی میں مکس کر کے اس پانی میں لیسا ویٹ سیرپ اور فلیجل سیرپ کے دو دو ڈراپ ڈال کر وہ پانی صبح کو کیج میں رکھ دیں یہ کورس بھی آپ نے چار سے پانچ دن تک کروانا ہے سال میں ایک مرتبہ پرندوں کی ڈیو آرمنگ بھی ضرور کروائیں ڈیو آرمنگ کے لیے زینٹل یا کوئی بھی ڈیو آرمنگ کے دوائی ایک لیٹر پانی میں پانچ ایمل مکس کر کے صبح کے وقت کیج میں وہ پانی رکھ دیں ڈیو آرمنگ چھ مینے بعد یا سال میں صرف ایک مرتبہ کروانا ہے تاکہ ان کے پیڑ کے کیڑے مار جائیں ڈیو آرمنگ بہت زیادہ گرمی کے مہینوں میں ہر گزنہ کروائیں اس کے علاوہ جویں یا ریڈ مائٹس پڑھنے کی وجہ سے پرندے خارش کرتے رہتے ہیں پرندوں کو پکڑ کر مو اور آنکھیں بچا کر پرندوں کو پروں کے نیچے کوپک سپورٹ لگا دیں انشاءاللہ جویں ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گی اگر لڑائی کی وجہ سے کوئی پرندہ زہمی ہو جائے تو پائیوڈین لگا دیں یا پھر حلدی کو سرسوں کے تیل میں مکس کر کے پیسٹ بنا لیں اور زہم والی جگہ پہ لگا دیں اگر کوئی پرندہ زیادہ بیمار ہے کھاپ ہی نہیں رہا تو دن میں تین سے چار مرتبہ ہینڈ فیڈ کروا کر میڈیسن استعمال کروائیں اگر کوئی پیر انڈے انفرٹائل دے رہا ہے تو اس پیر کو ایک مینے کی ریسٹ دیں درمیانے سائز کا آدھا پیاز لے کر اسے ہلکا سا کونڈ کر ایک لیٹر پانی میں رات کو بگو کر رکھ دیں صبح وہ پانی چھان لیں کوشش کریں ہفتے میں دو سے تین دن ہر قسم کے بلڈ کو یہ پانی پلایا کریں انشاءاللہ انڈے انفرٹائل نہیں ہوگی اور ایسے پرندوں کو ہفتے میں دو سے تین دن سپارک بھی استعمال کروائے کریں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں اپنے پرندوں کو بلا وجہ کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کروائے کریں اپنے صحت مند پرندوں سے زیادہ بریڈ لینے کے چکر میں دوائیاں کھلا کھلا کر پرندوں کو اور اس کے آنے والی نسلوں کو کمزور نہ کریں خدا کے لیے پرندوں پر رحم کریں اگر آپ نے لابر سے اچھی بریڈ لینے ہے تو آپ نیچرل گزائیں زیادہ استعمال کیا کریں دانہ پانی سافسترہ دیا کریں سارڈ فورڈ، ایک فورڈ، گرین فورڈ، سبزیاں کے استعمال زیادہ کیا کریں ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایک دن سارڈ فورڈ کھلا دیا بعد میں جب آپ کا دل کیا چار پانچ دن کے وقفے سے دبارہ سارڈ فورڈ دے دیا اگر آپ نے لابر سے اچھی بریڈ لینا ہے تو سارڈ فورڈ، گرین فورڈ اور ایک فورڈ کیا کر ریٹین بنا لیں اور زانہ کھلا کریں رہی بال پرندوں کو سیل کرنے کی تو بلڈ شاہ والے پرندے آدھی قیمت پر کھریتے ہیں اور ڈبل قیمت پر فروت کرتے ہیں اگر آپ کے بلڈ کی کوالٹی اچھی ہے تو فیس بک پر پرندوں کے گروپس یا اولیکس پر ایڈ لگا کر سیل کریں یا کسی بڑے بریڈر سے رابطہ کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹر آل کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ